اسلام علیکم کیا حالے ویورز آج میں زردہ بنا رہی ہوں یہ میں نے پانی لیا ہے کھلا پانی ہے اور اس میں نے چار پانچ علاچیں گاں ڈال دی ہیں اور یہ اُبلنے کے لئے رکھ دیا یہ تین کپ میں نے چاول لیا ہے اور کھلے پانی میں یہ والا کپ میں نے استعمال کیا ہے اور تین کپ چاول ہیں اور ان کو اچھی طرح دھو گے میں نے پانی میں رکھ دی ہیں جو یہ چاولوں میں اُبال آیا ہے تو میں نے اس میں چاول ڈال دی ہیں اور یہ چاول میں نے پورے پکانے کوئی اس میں کنی وغیرہ بلکل نہیں رکھنی تو یہ چاول میں نے اس میں اگر یہ سٹیج ہے جب آپ نے اس میں اگر کلر ڈالنا ہے تو کوئی بھی ایک رنگ کے اگر بنانے لیکن میں ایک رنگ کے نہیں میں تین چار رنگوں کے بنا رہی ہوں تو اس لئے میں نے رنگ نہیں ڈالا لیکن اگر آپ لوگوں نے بنانے ہیں میری ریسپی کو فالو کرنا ہے تو جب میں نے سادہ پانی ڈالا ہے اس وقت آپ رنگ ڈال دیں اور یہ دیکھیں میں چاول عبال رہی ہوں بھی اس میں میں نے اس کے علاوہ صرف علاچی چھوٹی ڈالیا ہے اور بادین کا پھول اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا اور جو یہ چاول ریڈی ہو جائیں گے تو میں ان کو نہ تھار لوں گے دوسری طرف یہ میں نے کھوپرا سوگی اور بادام لیے ہیں اور ساتھ میں یہ اورنج کے چھلکے ہیں ان کو میں نے کٹ لیا ہے چھوٹا چھوٹا اور یہ ہے بیچینی جو کہ میں نے یہ دیکھیں یہ والا ہی کپ استعمال کے جتنا میں نے چاول لیے ہیں یہ میں نے پورا ایک بھر کے ڈال دی ہے اور پھر اس کے بعد میں نے یہ دو کپ میں ہو گیا اور تیسرا کپ جو ہے وہ میں پورا فل بھر کے نہیں ڈالوں گی اس کو میں تھوڑا سا نیچے رکھوں گی تو اس کے بعد یہ میری شگر بھی ریڈی ہے جانے کے لیے اور ساتھ میں میں اس کے بٹر استعمال کروں گی کوئی سب ہی آپ بٹر لے لیں تو یہ ابھی میرے جو چاول ہیں وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو ان کو میں سارے چاولوں کو جو ہے پانی ان کا نچھوڑ لوں گی چھنی میں ڈال کے تو جو باقی دیچکے میں چاول رہ گئے ہیں وہ بھی میں اچھی طرح ان کو نکال کے پیندے سے تو وہ بھی میں تھوڑا سا منہ گرم پانی ڈال ہے اور اس کے ساتھ میں نے سارے چاول نکال کے وہ بھی میں چھنی میں ڈال لوں گی تو اس طرح چاول جو ہیں میرے ریڈی ہو چکے ہیں اگلے ہوئے ریڈی ہیں اب یہ دیکھیں دوسری طرف میں نے یہ بٹر لیا ہے یہ میں نے ابھی نئی جو ٹکی ہے اوپن کھول رہی ہوں اور یہ میں نے پوری ایک ٹکی ڈالی ہے اور ساتھ میں اس کے اسی کی برینڈ کی ایک اور آدھی ٹکی میں نے ڈالی ہے وہ میں نے استعمال کر رہی تھی گھر میں تو وہ ایسی میں نے ڈال دی ہے اور یہ دیکھیں جتنی میں نے چینی ناپی تھی وہ ساری میں نے چینی بھی اس کے اندر ڈال دی ہے ساتھ میں یہ دیکھیں جو میں نے مالٹے کے چھلکے اور ان کے چھلکے میں نے کاٹے تھے وہ بھی میں نے ڈال دی ہے اور اس میں میں نے یہ تھوڑا سا تقریباً آدھا کپ دودھ ڈال دیا ہے تو یہ دودھ اس لئے ڈالا جاتا ہے لوگ پانی بھی ڈالتے ہیں لیکن میں دودھ ڈالتی ہوں اور یہ ایک ٹی پی سمجھ لیں کہ اس سے جو چاول ہیں وہ کھلے کھلے بنتے ہیں بیٹھتے نہیں ہیں جیسے تو اس لئے میں ہمیشہ دودھ ہی ڈالتی ہوں اب میں انتظار کروں گی جب تک چینی اچھی طرح ملٹ نہ ہو جائے اور بٹر بھی جو ہے بلکل ملٹ نہ ہو جائے چینی کا ہم نے اچھی طرح کوئی چھوٹا چھوٹا ذرا بھی نظر نہیں آنا چاہیے جیسے تھوڑی سی جاگ اس کی چینی کی بنے تو اس کا مطلب ہے کہ چینی جو ہے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور جاگ بننے کے فوراں با چاول ڈال دیں اگر نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا چینی جو ہے وہ کرملائز ہو کے اس کا کلر چینج ہونے لگ پڑے گا جو کہ ہم نے چینی کے کلر کو بلکل بھی چینج نہیں کرنا جب ہم چینج کلر ہو جائے گا تو پھر وہ ذائقہ بھی الگ ہو جائے گا چاولوں کا اور جو رنگ ہے وہ بھی تھوڑا ڈارک سا ہو جائے گا تو اس طرح ہمیں بلکل بھی نہیں کرنا جو ہی چینی کے اندر عبال آئے گا تو اس کے اندر میں چاول جو اگلے ہوئے ریڈی پڑے ہوئے ان کو میں ڈال دوں گی تو یہ میرا سٹائل ہے بنانے کا چاول تو ابھی میری ایک بہت اچھی فرنڈ ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے زردہ بنانے کی رائے سپی دیں تو یہ میں سپیشل اپنی ان فرنڈ کے لیے میں زردہ بنا رہی امید کرتی ہوں کہ انہیں پسند آئے گا اور وہ ہدھ بھی ٹرائی کریں گی اور اس کے علاوہ میرا اگر چینل کسی کو بھی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ میں ان میں کیا امپروومنٹ اور لا سکتی ہوں ضرور بتائیے گا میں انتظار کروں گی تو یہ ابھی دیکھیں سائیڈوں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ابھی جاگ آنا شروع ہوئی ہے اور اب بھی یہ دیکھیں میں جب چمچہ اوپر اٹھا رہی ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس میں بھی چینی کا تھوڑا دانہ ہے تو یہ دانہ میں نے ہتم کرنا ہے اچھی تاں اس لئے میں بار بار ہلا رہی ہوں کہ یہ جو اچھی تاں ساری چینی مکس ہو جائے اور اس کا جو دانہ ہے وہ بالکل جو ہے ہتم ہو جائے اور اب یہ دیکھیں وہ بالکل عبال آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں ابھی اس میں چاول ڈال دوں گی اور یہ چاول جو ہے آرام آرام سے ڈالنے ہیں کہ ہم نے عبال کر رکھی ہیں تو وہ تھوڑے سے جو ہے نا وہ اتیاد سے ڈالیں کہ ایک تو ان کو زیادہ اس کو اتیاد سے نہیں ڈالیں کہ تو آگے پیچھے چولے پہ گیریں گے تو اس لئے اتیاد کریں اور میری چھنی جو ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہے کھولے پہندے کی ہے دیش کا بھی ہر کافی بڑا ہے لیکن پھر بھی میں اتیاد کرتی ہوں کہ جب آپ وہ ڈالنے لگتے ہیں تو وہ تھوڑا ہو جاتا ہے تو ان چھاولوں کو میں نے ابھی ڈال دی اور ہلکہ ہلکہ میں نے ہاتھ سے مکس کے بہت زیادہ نہیں مکس کرنا ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا اور چولہ اس وقت میں نے بالکل ہائی پہ رکھ دیا جب میں چینی کو کر رہی تھی ڈیزولو اس وقت چولہ جو ہے وہ میڈیم آنچ پہ تھا لیکن اب جو ہے چولہ میں نے بالکل تیز پہ کر دیا ہے اس لیے کہ جب چینی نے اپنا پانی چھوڑا ہے اور چاول ہم نے ڈالے ہیں تو وہ ہم نہیں چاہتے کہ چاول جو ہے ہمارے وہ اکڑ جائیں تو پانی اس لیے وہ سوک جگہ تیز آگ پہ تو اس لیے اس کے اندر ہم چولے کو تیز کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں چاول تھوڑے نکال رہی ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ میری ایک فرنڈ ہے جن کو نٹس سے الرجی ہے تو ان کے لیے میں چاول جو ہے الگ کر رہی ہوں کہ اس میں میں نے نٹس بالکل نہیں ڈالنے بس اس میں جو کلر وگرہ ہے وہ میں ڈال دوں گی کیوڑا وارٹر ڈال دوں گی لیکن باقی اور نٹس نہیں ڈالنے اور یہ دیکھیں میں نے چار اس میں رنگ استعمال کر رہی ہوں یہ اورنج کلر ہے ایک ییلو کلر ہے گرین ہے اور ریڈ یہ چار کلر میں اس کے اندر ابھی ایڈ کر رہی ہوں اس ٹائم پہ ابھی میرا چولہ جو ہے میں نے آستہ کر دیا بالکل میڈیم پہ اور میں کلر ڈال رہی ہوں تو چولہ تیز نہیں ہونا چاہیے ہلکی آگ بھی ہونا چاہیے اور جو ہی رنگ آپ ڈالیں آپ نے بالکل دیچکے کو ہیلانا نہیں نہ چمچے کی مدد سے اور نہ ہی ایسے اٹھانا ہے یا ہیلانا ہے چاہبنوں کو اگر ایسے کریں گے تو وہ رنگ سارے ایک ساتھ مکس ہو جائیں گے تو جو ہمیں کلر چاہیے ایسا کوئی کلر نہیں آئے گا تو اس لئے ہم نے ایسا کچھ نہیں کرنا یہ سارے ابھی میں نے چاروں رنگ ڈال دینے ہیں چاروں رنگ ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اوپر پھر نٹس ڈال دوں گی جو میں نے آپ کو بتائے تھے کھوپرا سوگی اور بادام یہ چار نٹس ہیں جو کہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ دیکھیں ابھی میں نے چوتھا رنگ بھی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ابھی میں نے اس کے اوپر نٹس ڈالنے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں نٹس بھی اس کے اوپر ڈال دوں گی تو ابھی نٹس ڈالنے کے بعد اس کو میں ٹیشو پیپر کے ساتھ تین چار ٹیشو پیپر لے کے اور اوپر پھیلا دوں گی وہ پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر چاولوں میں تھوڑا پانی زیادہ ہے تو وہ ہمارا جو ٹیشو پیپر ہے وہ سک کر لیں گے تو ہمارے چاول جو ہیں اور زیادہ اچھے بنیں گے تو اس کے بعد میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا کیورا وارٹر تھوڑا مین ایک ٹیبل سپون اس کے اوپر کیورا وارٹر ڈال دیں اور کیورا وارٹر ڈال لیں کے فوراں بعد اس کو کور کر دیں اور اس کو کام از کام پندرہ منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں اور آگ ہلکی ہے اور اس کے بعد میں نے توانی نیچے رکھ کے تو چولہ چین کر دیا تھا آگ ابھی بھی چال رہی ہے پندرہ منٹ کے بعد چولے کو بند کر دیں اور اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے ایسی چھوڑ دیں جیسے پانچ منٹ کے لیے اور اس کے بعد دم آپ کھولیں اور آپ کے پیارے اتنے خوبصورت کلے کلے چاول ریڈی ہیں اور یہ دیکھ لیں ابھی ان کو میں فوق کی مدد سے کانٹے کی مدد سے میں ان کو کر رہی ہوں مکس ہلکے ہاتھ سے کرنا کہ چاول کرم ہے تو یہ ٹوٹنے نہ پائیں اور اس طرح آستہ سا سارے چاولوں کو مکس کر لیں اور ان کو ایسے تھوڑی در کے لیے کھولا رکھیں کہ جتنی ان کی ایکسٹرا سٹیم ہوئی ہے وہ ساری نکل جائے اور یہ آپ کے سامنے دیکھیں اتنے پیارے خوبصورت کلے کلے چاول ریڈی ہیں تو اسی کے ساتھ اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ